اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے مزے مزے کی ریسیپیز ٹرائے کر رہے ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھ بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج ہم بنا رہے ہیں زبردست سی چارٹ اور بنا رہے ہیں کٹوری چارٹ جو ہم کٹوری میں سرف کریں گے پہلے کٹوریاں بنائیں گے اس کے بعد چارٹ بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کٹوری میں سرف کریں گے یہ آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے ہی آپ کے گھر میں کوئی ہائی ٹی ہو یا کوئی پارٹی ہو بردے پارٹی ہو کسی مہمان نے آنا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بنائیں اس کو سرف کریں تو یہ بڑی خوبصورت بھی لگتی ہے مزے کی بھی لگتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کٹوری چارٹ کٹوری چارٹ کے لیے یہاں پہ میرے پاس آٹا تھا دو کپ جو میدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میدہ تھا دو کپ اس میں میں نے شامل کیا نمک ون ٹی سپون لیول کر کے بھر کے نہیں ڈالنا ہے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون آئل شامل کر کے نارمل سادے نل کے پانی سے آپ نے اس کو تھوڑا سا ہارڈ گوننا ہے یعنی بہت زیادہ سوفٹ نہیں گوننا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھہر جائے ٹھیک ہے تو اب اس کی پہلے کیا کرتے ہیں کٹوریا بنا کے ہم فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد جب چارٹ بنائیں گے تو اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں کیا کیا چیزیں اس میں شامل کروں گی کس طرح بنے گی وہ پھر اسی وقت میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی تو یہاں پہ میں کیا کرتی ہوں فلیم آن کرتی ہوں اور اس میں میں آئل شامل کروں گی آئل آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ کٹوری جو ہے وہ آرام سے اس میں فرائے ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا اور آپ یا تو کاؤنٹر اگر آپ اپنا اچھا سا ساف کر لیں اس پہ آپ کر لیں یا پھر آپ نے کٹنگ بورٹ پہ رکھنا ہے اس پہ بیلنا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اب یہاں میرے پاس آٹا ہے تو اس میں سے میں پہلے ایک پورشن نکالوں گی جتنا مجھے چاہیے اور تھوڑی سا جو ہے وہ میدے کو آپ نے ڈسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے بیلنا ہے اس طرح سے گول آپ نے بیل لینا ہے اور میرے پاس سٹیل کی کٹوری ہے یہ دیکھیں آپ کو کٹوری نظر آرہی ہوگی اس طرح کی کٹوریاں آپ کو مل جاتی ہیں ارام سے مارکٹ میں مل جاتی ہیں اور کوئی تنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی تو یہ آپ نے لینی ہے اور اس میں ہم شیپ دیں گے کٹوری کا تو تھوڑا سا میں بڑا بیل رہی ہوں تاکہ یہ پوری کور ہو جائے اس کے بعد سائیڈز ہم جو ہے وہ کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ نے کٹوری کو رکھنا ہے اس طرح سے اُلٹا اس کے اوپر آپ نے یہ رکھا جو ہم نے آٹا ہے اس کی ہم نے اور اس طرح سے آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ جو اس کی کناریہ ہیں اس پہ آپ نے اس کو موڑ دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سے موڑا اور میں کیا کروں گی موڑنے کے بعد ایک ساتھ فرائے کرنے اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے زیادہ سے بات ہے ایک کٹوری میں آپ پھر ایک ہی فرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور اب میں اس میں آئل میں شامل کر دوں گے اس کو چلی گئی اس میں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آئل اچھا گرم ہو گیا ہے تو یہ فوراں ہی کٹوری کو چھوڑ دے گی جو ہمارا آٹا ہے جس کی ہم نے کٹوری بنائی ہے میں دیکھا آپ نے آٹا گھنڈا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاروں طرف آپ اس کو ایسے ہلاتے رہیں تاکہ سب طرف جو ہے وہ اس کے کلر آجائے تو اڑی سی فلیم کو میں سلو کروں گی یہ دیکھیں یہ نکل گئی اور پھر آپ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے سے گولڈن اور اندر سے بھی آپ نے آئل ڈال کے اس طرح سے ٹاؤنگ کے تھو جو ہے وہ گزارنا ہے تاکہ اندر سے بھی یہ سک جائے کیونکہ آئل ہمارا گرم ہے تو یہ بڑے آرام سے جو ہے یہ ہو جائے گی یہ بھی ہماری تیار ہو گئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے فلیم سلو کر دیتی ہوں اسی طرح آپ نے ساری بنانی ہے اور اس میں آپ کی تقریباً آٹھ بن جائیں گی آٹھ سے دس تو اس میں بن جائیں گی آپ کی کٹوریاں ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں پاپڑی بھی جو میں چارٹ بناؤں گی اس میں پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں میں آج یوز کر رہی ہوں میرے پاس ہیں کرکرے کرکرے بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں چارٹ میں اور میں نے اس کا جو فلیور لیا ہے وہ ہاٹ اینڈ سپائسی لیا ہے فلیمنگو جو ہوتا ہے وہ بڑے مزے کا لگتا ہے اس میں تھوڑی سی کھٹاز بھی ہوتی ہے تھوڑی سی سپائسینس بھی ہوتی ہے تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج کا لنگ بھی آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا آپ نے وہاں جانا ہے پیج کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور لائک کرنے سے ہوگا کہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی جو بھی چیز میں وہاں پہ اپنی کوکنگ کی ویڈیوز ہو گئے اس کے لنک ہو گئے کوئی ایکٹیوٹی ہے تو اس کی پوسٹ میں اپلوڈ کرتی ہو تو سب آپ کی پاس نوٹیفیکیشن اس کی آتی رہیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اندر کی طرف بھی آپ نے آئل ڈالنا ہے اس کے ٹاؤنگ کے تھو تاکہ اندر بھی سک جائے دو جو ہے ہماری وہ اندر سے بھی سک جائے جو کٹوری ہے وہ سب طرف سے اچھی سی فرائے ہو جائے اچھا سا آپ نے اس کو کلر دینا ہے اس کے علاوہ شو اگر آپ سے مس ہو جاتا ہے تو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں جائیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ ہماری کٹوریاں ہو گئی ہیں تیار فلیم میں کر رہی ہوں آف ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جو ہماری چاٹ ہے اس کے لیے میں ایک بول لے لیتی ہوں بول میں آپ نے کیا کرنا ہے آلو ہے میرے پاس دو ابلے ہوئے کیوبز میں کٹ ہوئے ہوئے اچھا چنے ہیں تو آلووں کا سائز بھی آپ نے چھوٹا رکھنا اس طرح کاٹنا ہے آپ نے آلووں کو چھیلنا ہے کیوبز میں کٹ کرنا ہے اس کے بعد اُبالیے گا چھلکے سمیت اُبال کے پھر چھلکا اتار کے کاٹیں گے تو یہ فنیشنگ نہیں آئے گی آپ کی ٹھیک ہے ہمیشہ آلووں کا چھلکا اتار کے ان کو کاٹ کے پھر آپ نے اُبالنا ہے تو یہ اس میں چلا گیا ساتھ ساتھ میرے پاس چنے ہیں ابلے ہوئے ڈیر سے دو کپ کے قریب یہ اس میں چلے گئے اور میں اس میں شامل کروں گی نمک ون ٹی سپون جتنا اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچیں بھونا کٹا زیرا ڈال کے آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کیچپ اچھا ریسیپی کارڈ بھی سکرین پر چل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ساتھ ساتھ اس میں میں شامل کروں گی میرے پاس یہاں پہ ہے ایک پیاس یہ ہم کٹ کے اس میں شامل کریں گے اوملیٹ کی طرح آپ نے پیاس کو کٹ کرنا ہے باریک باریک اپنے اوملیٹ کی طرح پیاس کو کٹ کر لینا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی یہ چلی گئی ایک پیاس درمیانے سائز کی یا آپ جتنا پسند کرتے ہیں اپنی کونٹٹی کے حساب سے جتنا آپ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے اس میں تمام چیزوں کو شامل کرنا ہے اور اس پائسز بھی آپ نے اپنے حساب سے اپنے گھر میں آپ کے کیس کس طرح کر لوگ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ نے اس میں سپائسز شامل کرنے ہیں اچھا میں نے اس میں چارٹ مسالہ بھی شامل کیا جو زیرہ تھا اسی کے ساتھی چارٹ مسالہ بھی تھا تو چارٹ مسالہ اپنے اس میں شامل کرنا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی بھونا کٹا زیرہ اچھا ہماری یہ کونسپٹ ہے کہ چارٹ ہو گئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ صرف ہم رمضان میں ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور رمضان میں ہی بن رہی ہوتی ہیں جیسے فروٹ چارٹ ہو گئی اس کے علاوہ چینہ چارٹ ہو گئی تو ہم لوگوں کے یہ کونسپٹ ہے کہ یہ رمضان کی ریسپیز ہیں ایسا نہیں ہیں آپ پورے سال بنا کے کھا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے کوئی مطلب ایسا اس میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں ہی چارٹ اور دہی بڑے اور فروٹ چارٹ بنانی ہے ہاں رمضان میں ہی ہوتا ہے کہ روزے ہوتے ہیں سب کے تو احتمام ہوتا ہے خاصت اس میں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں لیکن آپ نورمل ٹیز میں بھی جو ہے وہ بنا کے کھائیں انجوائے کریں شام کی چائے کے ساتھ بنائیں اس کو کھائیں اچھا اب میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں پر جو کٹوریاں ہیں یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری اچھا اب یہ جو چاٹ ہے یہ میں اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے بھرنی ہے جیسے آپ کا دل چاہے جتنی کونٹریٹی جتنی بڑی کٹوری اتنی زیادہ چاٹ تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی کٹوری بنائی ہے یہ بھی میں دوسرے پلیٹر میں اس کو نکالوں گی یہ میں ابھی ایسے اس کو فل کر رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں جیس طرح سے آپ نے اس میں فل کرنا ہے چاٹ کو تھوڑا سا میکس کو اور یہ پریزنٹ ٹیبل بھی لگتی ہیں بڑی خوبصورت رکھتی ہیں جب آپ کسی مہمان کے آگے یہ رکھیں گے تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں رکھی بھی اور جس میں کم لگے آپ اس میں اور ڈالنے کوئی مسلا نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور میں ایک پلیٹر لے لیتی ہوں جس میں میں نکالوں گی اچھے جی یہاں پہ چارٹ ہماری تیار ہو گئی ہے کٹوریاں بھی تیار ہو گئی اس میں فل بھی کر دیا باقی اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی وہ میں بتاؤں گی آپ اس کو بریک سے آنے کے بعد تو اس کو آپ نے بنانا ہے ٹرائل کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے پھر آپ بتائیے گا کہ آپ نے بنائی کیسی بنی گھر والوں کو کیسی لگی کوئی آپ کے گھر میں پارٹی ہو کچھ ہو تو آپ بلکل جو ہے وہ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس چیزیں میں سائٹ پہ کر رہی ہوں ساری اور امید ہے کہ آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا میرے پیچ کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ساتھ ساتھ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شو ہمارا اگر آپ سے مس ہو جاتا ہے تو یہی شو آپ رات میں دیکھ سکتے ہیں رات تک ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے نام سے ہے وہاں جائیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں وہاں میں روزانہ کوئی نہ کوئی ریسیپی اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں بلاگز بنا بنا کے میں وہاں پہ اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ملے گا بہت ساری ریسیپیز ہیں وہاں پہ جو آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ تو آپ سیکھتے ہی ہیں لیکن وہاں پہ بھی بڑی ڈیفرنٹ ریسیپیز ہیں اچھا کچھ ریسیپیز ایسی ہیں جو زیادہ سے بات ہے ہمارے یہاں شو کا ٹائم کم ہوتا ہے میں نہیں بنا پاتی تو وہ ریسیپی میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بنا کے اپلوڈ کر دیتی ہوں کیونکہ گھر پہ آپ کو پتہ ہے جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے یا کبھی بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں بنا کے اور اپلوڈ کر دیتی ہوں تو وہاں سے بھی آپ کو بہت ساری ایسی ریسیپیز مل سکت ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے تو انسٹا پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ کوئی میسیج کرنا چاہتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کوئی ریسیپی خراب ہو گئی ہو صحیح نہ بنی ہو اس میں کوئی کنفیوجن ہو اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں میسیج کے تھروں کیونکہ بعض زفہ کال نہیں ملتی ہے تو آپ میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی ریسی بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ